اس سمہ موجود ہیں دکشن ڈلی کے مہرولی چھت میں آپ کو بتا دیں کہ یہ پکنک ہٹ کا حصہ ہے یہاں پر آج مہرولی وارڈ کی نگم پارتت آرتی سنگھ کے ساتھ بی جے پی نیتا گجند ریادو یہاں پہ آئے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے وکسار اوپن کا کار رہے کیا تھا ساتھ ہی یہاں پہ استانے لوگ یہ وکسار اوپن سے نرازگی جتا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے پچھلے چار مہینے سے ہم لوگ یہاں پر پیاس کر رہے تھے کس کوڑے کے خطے کو جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کس کو ہٹا کر کے سندر پارک بنایا جائے اچھے ورکشے لگائے جائے کنتو نہ جانے کس دباؤ میں کونسے رازنیتک دباؤ میں آ کر کے یا کس پرکار کے دباؤ میں یہاں پہ ایسو صاحب اور یہاں کے جو ڈیڈے کے عدیقاری ہیں وہ آئے اور آنن فانن میں اس ملوے کے اس ڈھیڑ کے اوپر ہی پیڑ لگا کے چلے گئے جس سے کی پہلے بھی انہوں نے ٹیسٹنگ کے لئے پانچ پیڑ لگائے تھے وہ جیویت نہیں رہے تھے ابھی بھی ان کی سمبھاونہ نہیں ہے کیا پیڑوں کی ہتھیا کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحب کہنا یہ ہے کہ آج جو آرتی آدف جی آئے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کوڑے کے ڈھیڑ کے اوپر جو پیڑ لگائے گئے ہیں کیا کبھی کوڑے کے ڈھیڑ کے اوپر پیڑ جیویت رہ سکتے ہیں نہیں اور نہ ہی ہمیں جو یہاں کے اس تھانی لوگ جو رہ رہے ہیں یہاں پہ انہیں سوچ ہوا مل سکتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈھیڑ کو ساپ کر کے ورکش روپن کیا جائے پر اچھی طرح سے جس طرح سے کیا جاتا ہے ہم لوگ کی ناراضگی صرف اتنی ہے کہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوڑے کا ایک چھتا ہے یہ کافی سالوں سے یہاں پڑا ہوا اس کے اوپر ورکش روپن کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ ورکش ہمیشہ کے لئے رہے گا نہیں رہ سکتا کبھی نہیں رہ سکتا اور یہاں پہ دیکھیں آپ کس طرح سے یہ کارے کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ صرف اور صرف یہ کھانا پورتی کی گئے اور اس کا کچھ نہیں ہو پائے گا یہاں پہ ہم لوگوں کیسے سوک چھبہ مل پائے گا ہماری صرف اتنی منتی یہ صرف پورے کا خطہ ہٹ کر کے ایک برکش لگا جائے تاکہ ہم لوگ کا جیبن بلی بھانتی اچھے سے بیٹے اور اچھا بات برن ہم لوگ کو مل سکتے ہیں میں گرین اوپارٹمنٹ سے سندیپ جیسے کی ابھی ہماری بہن جی اور بہیہ صاحب نے بولا کہ آج ہمارے یہاں پہ برکش لگائے گئے ہیں اور اسی سیم آپ دیکھ پا رہے ہو کہ کتنی گندگی کے اوپر لگے ہیں اور پانچ پانچ پٹ ہائٹ کے ہیں اور ایدھر دیکھیں تھوڑا بہت ساف کی ہے بٹ شاید کسی اٹچن کے کارنے یہ کارے کرن روک دیا گیا ابھی دیکھو آپ سور دیکھ سکتے ہو اب کل تک آپ کو یہ کوش نہیں دیکھے گا یہاں پہ سور کھا جانگے ان سب برکش کو کئیوں گے تو پولیتھین بھی نہیں ہٹائے گئے ہیں پتہ نہیں کس جلدبازی میں یہ برکش روپن ہوا ہے ستانیہ لوگوں نے یہاں نراجی جتائی ہے کہ کھوڑے کے خطے کے اوپر پیڑ لگا کر ستانیہ پارسد و بیجے پی کے کارے کرتاؤں نے کھانا پورتی کیا بتا دیں کہ ان لوگوں نے یہاں بھی بتایا کہ ساتھ ساتھ اس پرک میں عوارہ پسو بھی ان پیڑوں کو نقصان پہنچائیں گے میں وکاستیواری دلی دس تک دلی